جی سلام علیکم سلمان مقصود بات کر رہا ہوں لاہوریہ سٹریٹ سے پلس نائن ٹو تھری ڈبل ٹو فور ڈبل ڈیلو نائن سکس سیون میرا موبائل نمبر آج مارچ کی پانچ طریق ہے ہم آپ کو آج پریزم فیز نائن ایچ بلوک کا ویزر کرواتے ہیں آج ہم آپ کو سٹریٹ ویو دیں گے سب کا بلوک کا اب یہ جو ہم ہے یہ جو ایچ بلوک سے ایٹی فور روڈ ہے آپ کی سراؤنڈنگ میں جو چھ سو ساتھ سو کی نمبرنگ ہے چھ سو کی نمبرنگ والی ایچ بلوک کی اس کے اوپر ہے یہ آپ لیف سائٹ پر دیکھیں گے آپ کو اوورائی ٹینک بن رہا ہے یہ جیسی فور روڈ کارپٹ ہو گئی ہے ہوئی ہوئی ہے اس سائٹ پر یہ یہاں پر آپ کا پارک والا آئریہ ہے جو بڑا جو کافی بڑا پارک ہے لیف سائٹ پر اس پر سارا روڈ ہیں اس کے اوپر آپ کو اوورائی ٹینک بھی بان رہا ہے ہر پارک میں انہوں نے اوورائی ٹینک دیا ہے آگے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ روڈ کارپٹ ہو گئی بھی ہیں دونوں طرف یہ اوپر ہمارے ہیں یہ آپ کی ساتھ سو والی نمبرنگ ہے اوپر آپ کو یہ جو ایریا نتر آ رہا ہے یہ تقریباً آپ کا آٹھ سو ساتھ سو والی نمبرنگ کے ساتھ یہ اوپر جو سراؤننگ میں رائٹس ہے پھر میرے وہ چھوٹی چوبیس پچیس نمبر جو والی روڈ ہے وہ آریاتی ہے یہ لیف سائٹ پر اوپر جو آپ کا پارک والا ایریا ہے اور جو ساتھ سو آٹھ سو کی نمبرنگ میں درمیان وہ ایک فارم آس بنا ہوا ہے یہ ابھی ایریا کلیر نہیں ہے یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی ساتھ سو کی نمبرنگ سے نیچے نیچے والا ایریا روڈ بنا ہوا ہے اوپر والا ایریا لیف سائٹ پر سارا ابھی وہاں پر ایک فارم آس بنا ہوا ہے جو آپ کے سامنے درخ نظر آ رہے ہیں ہم آپ کو دوسری رائٹ ہو کے ایٹی فر اوپر لے کریں یہ تین سو والی نمبرنگ ہے ادھر نیچے پانسو والی نمبرنگ ہے چار سو والی نمبرنگ ہے رائٹ سائٹ پر لیف سائٹ پر تین سو والی نمبرنگ ہے یہاں پر تقریبا کوئی ایک سو بیس پچیس کا ریٹ ہے ایچ بلاگ میں اگر ہم ریٹس کا دیکھیں تو یہاں پر جو اسی فر روڈ پر ہے یا کارنر ہے یا فیسنگ پارک ہے وہ آپ کو ایک پچیس تیس میں اویلی بیلٹی ہوتی ہے اوپر پورچر میں آجائے تو آپ کو وہ ایک پینتیس تک بھی چلا جاتا ہے جب سے اسی روڈ پر آئیں گے تو آپ کو جو پلات ہے تقریباً آپ کو کوئی ایک تیس پلاس مائنس میں پلات ملتا ہے ایچ بلوگ کے مین روڈ پر اگر آپ دیکھیں گے تو وہاں پر ایچ بلوگ میں مین روڈ پر ایک پینتیس کی دمان پر ہے پلات ایچ بلوگ میں ویسے جو گاؤں کے پلات پلات ہیں وہ اس ٹیم بھی ایٹی ایٹی فائیو کے ہیں جو گاؤں سے دور ہوتے جائیں گے آپ کو ریزنبل پلات ہے وہ کوئی ایک روڈ سے سٹارٹ ہو گئے تقریباً آپ کو کوئی ایک پچیس تک ملے گا نارمل پلات لکینشن کے حساب سے اب یہ آپ کو روڈ کی دوسری سیٹ پر ہو جو مین روڈ ہے یہ ایک سو بیس فور روڈ ہے یہ جی اور ایچ کا ڈیوائیڈی روڈ ہے یہ جو ایچ بلوگ کا ٹو ہنڈرڈ کی ٹو ایٹی فائیو کے سامنے جو پارک والا ایریہ ہے وہ ادھر اوہ ٹینک بار رہا ہے سامنے آپ کو ایشیانہ کے گھر نظر آ رہے ہیں یہ ایف بلوگ میں ہیں ہم جو اگزیکلی اس روڈ پر ہے یہ ہنڈرڈ سے سٹارٹ ہو کر ایک سو ستہارہ اٹھارہ والی لین میں جاتی ہوئی آگے یہ دیکھیں گے اب یہاں پر بھی روڈ سب کارپٹ کر دی گئی ہیں یہاں پر بھی ایچ بلوگ میں مین روڈ پر آپ کو جیسے دیکھیں گے سٹریٹ پولز بھی لگ گئے ہوئے مین روڈ کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہاں پر یہ کچھ لیکٹیکل وائز ہے جو گاؤں کے لئے ابھی کلیر ہو جائیں گی یہ ایچ بلوگ کا بڑا پر ٹائم ایریا ہے یہاں پر آپ کو وہ پلٹ ایک بیس میں نارمر پلٹ ملتا ہے اچھی لوکیشن کا اور یہ سب سے ایچ بلوگ کا ٹاپ موسٹ ایریا ہے نیٹ اینڈ کلینڈ ہے یہاں پر روڈ لیول پلٹ ہیں اور آپ کو یہ رنگ لوڈ سے اپروچ ہونے کی وجہ سے آپ کو یہ بڑے اچھی بائنگ ہے اگر آپ کا بجٹ ایک پینتیس چالیس کا نہیں ہے اے بی سی میں پی کیوں میں تو آپ ایچ اور ایف کو کنسلور کرسیڈر کیجئے گا ایچ بلوگ آپ کے سامنے روڈز کارپٹ ہے پوزیشن آپ کو لائکلی یہ ہی ہے کہ آپ کو دو زار بیس میں آپ کو ڈیلیور ہونا شروع ہو جائے گا دیکھتے ہیں لائک زیادہ تو زوری ہی ہے کہ اے پی کیوں میں ملے گا لیکن ایچ بھی پیچھے نہیں ہے یہ اب یہ روڈ آپ کو سامنے یہ ایچ بلوگ کی ہم ڈیرس اف روڈ کی بیگ پر رہے ہیں جو پلٹس ہیں تو ایچ بلوگ میں جیسے میں نے آپ کو ریٹ بتایا ہے ایک نال کی کٹنگ ہوتی ہے یہاں پر ساری ایک نال کی کٹنگ میں آپ کو جو پلٹس ہیں وہ سیونٹی ای میں بالکل ڈیڈ لوکیشن ہے لیکن جو پلٹس ریزنبل ہیں کہ پچاسی سے نبے پچانوے میں گاؤں کے قریب ہوتے ہیں اگر آپ گاؤں سے دور آ جاتے ہیں تقریباً ایک پانچ سے لے کر تقریباً ایک بیس تک ڈیپینڈنگ اون لوکیشن ملتا ہے پلٹس ایچ بلوگ میں ایچ بلوگ میں کافی پارکس ہیں تین چار بڑے پارکس ہیں پلے گراؤنڈ بھی ہے گاؤں سے اگر دور رہے تو وہ زیادہ بہتر ہے اس میں ایک گاؤں ہے یوہان آباد اس میں اس سے بس تھوڑا سا دور رہے تو ایچ بلوگ آپ کے لیے گھر بنانے کے لیے انویسمنٹ کے لیے اچھا ہے وہ آپ کو سامنے اب آپ کو رنگ روڈ بھی نظر آ رہا ہے یہ یہاں سے ہی ایچ اور ایف کے درمیان جو مین بولیوٹس ہیں یہاں سے رنگ روڈ سے اینٹری ہے اگر آپ ائرپورٹ میں گولبرگ جانا چاہ رہے ہوں مار روڈ جانا چاہ رہے ہوں ایون فروزپور روڈ جانا چاہ رہا آپ ویدن منٹس کی ڈرائی پر جا سکتے ہیں یہ میں نے جی سے آپ کو ایریا بتایا ہے یہ والا ایریا یہاں پر ایچ بلوگ میں کچھ ایریا ابھی کلیر نہیں ہے وہ جو ایکزیکلی جو ایریا بنتا ہے وہ جیسے سات سو اور آٹھ سو کے پلاٹس ہیں سات سو اسی اس میں ہیں باقی اوورال ایچ بلوگ جو میپ پر ایس پر میپ بلکل کلیر ہے یہ آپ آپ کو واپس ایسٹی فروڈ پر ہی ہم آ رہے ہیں یہ تقریباً وہی ایسٹی فروڈ کے اوپر جانے لگے ہیں ابھی ڈویلیمنٹ کا کام زور و شور سے ہو رہا ہے ہو رہا ہے جو ہم نظر آ رہا ہے کہ آپ کو پوزیشن تقریباً کوئی دوہزار بیس میں ہی ڈلیور ہوگا ایچ بلوگ میں اگر ارلیسٹ بھی ہوا تو اس میں ابھی روڈ بغیرہ کا کام یہ کارپیٹنگ کمپلیٹ ہو رہی ہے اس کے بعد سی ویلیج کا کام بھی تقریباً ہو چکا ہوا ہے اب یہ پھر ہما جیسے میں نے بتایا ایٹی فروڈ پر آگئے ہیں ایچ بلوگ ون او دا بیسٹ بلوگ ہے اس کو اگر آپ گھر بنانے کے لیے اگر لو بجٹ میں ہو جو ایک پندرہ دس پندرہ بیس میں دیکھ رہا ہے تو اس کو ایچ کو ضرور ٹارگر کرنا چاہیے کیونکہ اس میں آپ کو ایک اپروچ بھی مل جاتی ہے اور جو مین چیز ہوتی ہے بلوگ کے لیے آپ کو اکسیسیبیلٹی چاہیے ہوتی ہے رنگ روڈ سے اس میں ساری اپشن آ جاتی ہیں جو آپ کو وہ ایک بلوگ میں چاہیے باقی پیچھے آپ کو تھوڑا سا یہ جیسے جہانباد کا ایریا نظر آ رہا ہے اس میں آ جاتا ہے امی ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی مزید رہنمائی کے لیے یا بائنگ سائننگ کے لیے ہم اس سے رابطہ کر سکتے ہیں سلمان مقصود لہوریہ سیٹ پلس نائن ٹو تھری ربل ٹو فور ڈبل زیرو نائن نائن سکس سیون میرا موبائل نمبر ہے دیلی ویسید پر ہم ریٹس اپ ڈیٹس کرتے ہیں کلوزنگ بھی اپننگ بھی پلس آپ کو پرائسیز اپ ڈیٹ کے علاوہ سوسائیٹیز کی جو آن گراؤنڈ ڈیویلیمنٹ ہے وہ بھی اپ ڈیٹ کرتے ہیں آپ لہوریہ سٹیٹ ہمارا یوٹیوب چینل ہے آپ اس کو ضرور سبکرائب کریں اوکے جل حافظ موسیقی